ریڈیو صداعہ حریت جمعہ کشمیر سے اہم خبریں سنیے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کلبوت کو گدوشتہ ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شپیہ میں راجوری کے تین بے گناہ مزدوروں کے قتل کے خلاف ہر تال کی اپیل کی ہے مقفوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے مسئلہ کشمیر کو بین لقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازہ کشمیر کو حل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کریری بارہ مولا میں بھارتی فوج پر ایک حملے میں ایک ایس پیو حلاق جبکہ دو سی آر پی ایف احلکار زخمی ہو گئے ہیں درشنا گزشتہ روز وارپورا سوپور میں بھارتی فورسز پر فائرنگ کے واقعے کے بعد محاصلے میں لے کر تلاشی کی کاروائی جان دی گئی جبکہ بٹا گون ترال میں بھی فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے بھارتی ذرائع بلاہ کے مطابق سنگر میں بھارت نواز سیاستدانوں نے بھارتی یوم ازادی کے موقع پر بھارت کو خوب تزہیر کا نشانہ بنایا اور نامنہیات سرکاری تقریبات سے دور رہے بھارت میں خالستان تحریک پھر زور پکڑ گئی ہے بھارتی ریاست پنجاب کے زلہ موگا کے ڈی سی آفس پر ترنگا اتار کر خالستان کا پرچم لہرا دیا گیا جس سے بھارتی حکام میں کھلبلی مچ گئی امرت سر میں خالستان کی آزادی کے بینس لیے امام بھی سڑکوں پر نکل آئی ڈی ایٹ کمیشنروں کے خصوصی ورچول اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان کی کمیشنر تاری کریم نے شرقہ کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوقی بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا اور عالمی برادی پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خدرادیت کے حصول کے لیے اقدامات کریں امریکہ میں ہونے والے صدارتی اندخابات میں مسئلہ کشمیر بھی چھا رہا ہے پندر آگست کو بھارت اور بھارتی حکمرانوں نے اپنا جشن آزادی منایا جبکہ کشمیری عوام نے خواہ و مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر پاکستان یا دنیا کے کسی اور خطے میں رہ رہے ہوں سب نے اس دن کو یوم سیاہ کے توپر منا کر دنیا پر ایک بار پھر واجح کر دیا کہ بھارت کو اپنا یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں ہے بھلا ایک ایسا ملک جس نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہوں جہاں انسان تو رہ رہے ہیں لیکن انسانی حقوق کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور کشمیری عوام گزستہ سال پانچ اگت سے ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کا تصور موجودہ دور میں دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں کیا جا سکتا بھارتی غاسب اور ظالم حکمران نے کشمیروں کو اپنے غضب اور غصے کا نشانہ بناتے ہوئے ہر قسم کی پابندی آیت کا رکھی ہے ریاست بھر میں محاصرے خانت تلاشیاں پکڑ دھکڑوں اور گرفتاروں کے علاوہ کشمیری معصوم نوجوانوں کو بے درے قتل کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ریاست بھر میں بھارتی شہروں کو ڈومیسائل فرام کر کے کشمیروں کی زمینیں جائدہ دیں مال اسباب اور ہر طرح کی چیزیں ہتھیانے کی شیطانی کوششیں عروج پر ہیں اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھارتی حکمران کشمیروں کے ساتھ وہی حال بد کرنا چاہتے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے یہی بھارتی انتہا پسند ہندو حکمرانوں کا ایجندا ہے بھارتی حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت جب تک کشمیروں پر ظلم استمبن نہیں کرتا اور کشمیروں کو اپنا حقیق خود ارادت نہیں دیتا اور بھارت میں اغلیتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اس وقت تک بھارت اپنا یوم آزادی کا جشن منانے کا کوئی حق نہیں رکھتا